زمانہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں میرا گاؤں میرا گھر اور ہم اس کے مشکی سوالات کر رہے ہیں آج ہم اس میں کریں گے فکرے کا زمانہ تبدیل کریں یہ سوال کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ زمانے کی تین حالتیں ہوتی ہیں زمانہ مستقبل زمانہ حال اور زمانہ ماضی جیسے موجودہ وقت اب جو ہے وہ زمانہ حال ہے اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے اسے گزرا کل یا ماضی کہتے ہیں اور جو آنے والا کل ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے صوبہ سورج نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں صوبہ ہو گئی پھر اس کے بعد وہ دوپہر میں وہ گزر جاتی ہے اور شام آنے والی ہوتی ہے تو زندگی ہی وقت ہے اور وقت ہی زندگی ہے تو وقت جو ہے وہ کسی کی خاص خصوصیات ہیں کہ وقت کو ہم روک نہیں سکتے وقت کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے وقت کا پہیا پیچھے نہیں گھوم سکتا وقت تیز یا آہستہ نہیں ہوتا لیکن ایک وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تنگی بھی ہوتی ہے فراغی بھی ہوتی ہے جس کو برکت کہتے ہیں تو وقت زندگی کا سکہ ہے تم اس کو کیسے خرچ کرتے ہو اسے دوسرے کے ہاتھ میں مت دو تو پیارے بچو ہمیں چھاسی ہزار چار سو روپے روزانہ ملتے ہیں اگر کال سے بہتر نہیں آج تو تم زن کی دولت ضائع ہو گئی تو ہمیں وقت کی اہمیت کا شعور حاصل کرنا چاہیے کہ یہ اتنی قیمتی دولت ہے جس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اپنے لمحات کی حفاظت کرو گھنٹے خود بہتر ہو جائیں گے لمحے لمحے کی قدر کر دو وقت پگل رہا ہے اور یہ ضائع ہو رہا ہے تو اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے قرآن مجید کہتا ہے ایک پوری صورت ہے جس میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی اور نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی اور تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر کی تو پیارے بچوں میں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے ایک اللہ کو مانیں ایک اللہ کی مانیں ایک اللہ کے سامنے جھکیں اسی سے مدد مانگیں اور ایک اچھے عمال کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں تو اس کے لئے پانچ میم کا جاننا ضروری ہے ایک میم تو موئین فرائض ہر صورت میں کرنے ہیں اور ممنوع کسی صورت میں نہیں کرنا جیسے جھوٹ بولنا مردار کھانا رشتے توڑنا تو پیارے بچوں ہم آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے تو آپ کو پڑھنا لکھنا آگیا ہے تو دنیا کی بہترین کتاب کو پڑھنا شروع کریں سمجھ کر پڑھیں ایسی زبان میں پڑھیں جس سے آپ کو اس کی سمجھ آتی ہو عربی کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں اور بہترین لیڈر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں آپ نے کیسے کام کیا علامہ اقوال کا شرع کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں میں سکول جاتا ہوں یہ زمانہ حال میں ہے تو اسے میں سکول جاؤں گا یعنی زمانہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سارے جملوں کو زمانہ حال سے آنے والے وقت مستقبل میں تبدیل کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ مستقبل میں تبدیل کرنے کے لیے اردو میں گاہ گی اور گی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے سب اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زمانہ حال میں کر رہے ہیں سب اکٹھے ناشتہ کریں گے تو یہ مستقبل کا ہے کہ ابھی کریں گے پھر اگلا جملہ ہے وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں موجودہ وقت کی بات ہو لی ہے اگر اسے مستقبل میں تبدیل کریں گے تو ہو جائے گا وہ کھیتوں میں کام کریں گے اسی طرح اگلا جملہ ہے کسان کھیت میں حل چلاتا ہے اور اگر وہ ابھی چلانے کا سوچ جائے تو یہاں پہ آئے گا کسان کھیت میں حل چلائے گا اس کے بعد اگلا جملہ ہے شادی کی تقریب دن کے وقت ہوتی ہے ہم نے دیکھا تھا شادی کی تقریب دن کے وقت ہوتی ہے لیکن اگر اسے مستقبل میں فکرہ لکھیں گے تو یوں ہو جائے گا شادی کی تقریب دن کے وقت ہوگی اگلا جملہ ہے آٹے کی چکی چل رہی ہے اور اگر باندھو چکی تو ہم کہیں گے آٹے کی چکی چلے گی تو پیارے بچوں اپنے مستقبل کی فکر کریں قرآن کو پڑھنا شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں